بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے فوٹے لیکن انفرشنلی ان کے بچوں کے قادر بہت چھوٹے ہیں تو ان کے لئے یہ خاص توفہ ہے وہ بچے جو کہ فربے نہیں ہو رہے وہ طاقتور نہیں ہو رہے جن کی ہڈیاں کمزور ہیں اچھے طریقے سے پھیل پھول نہیں رہے یعنی کہ عام زبان میں ویک ہے کمزور ہیں تو ان کے لئے بھی یہ اقضائیں بہت ہی پرفیکٹیبل ہوں گی خاص طور پر جن بچوں کے قادر اچھے طریقے سے نہیں بڑھ رہے عمر کے سابر سے نہیں بڑھ رہے ان کے لئے تو یہ ایسے سمجھے کہ لا جواب نسکہ ہے گھر سے ملنے والی چیزیں ہیں چاند ایک چیزیں ہیں آپ نے یوز کرانی ہے تاکہ وہ ہمارے بچے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی بیٹی کل کی ماں آج کی بیٹا کل کا واپ ہوگا تو کل کوئی وہ آپ کو گلا شکوانہ دے کہ ہمارے والدین نے ہماری اچھی تربیت کی کہ ہمیں میڈیسان نہیں لے کر دی یا ہماری ڈائٹ کا خاص خیال نہیں رکھا ہماری خوراک کی طرف توجہ رہی دی تو یہ چاند ایک چیزیں ہیں ناظرین محترم جب آپ ان کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید آیا کہ آپ کے بچوں کا قد اچھے طریقے سے بڑھ جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری روز مرا خوراک میں مجود ملاوٹ کیوں گا جیسے بچوں کی نشنمہ بہت متاثر ہو رہی اور ان کے قد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا اگر آپ ان کو یوز کروائیں گے استعمال ریگولرٹی کے ساتھ استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ ان کا قد بھی اور اچھے طریقے سے وہ موٹے بھی ہو سکیں گے سب سے پہلے تو ہے نمبر ایک ہے خالص دودھ بڑھتے ہوئے بچوں کے لئے خالص دودھ انتائی ضروری ہے اس میں موجود قدرتی کیلچم وٹامان ڈی بچوں کی اڈیوں کو مضبوط بنانے کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے دودھ میں موجود وٹامان اے کی وجہ سے اڈیاں بہت زیادہ اچھے طریقے سے کیلچم جذب کرتی ہیں ایک مکمل غزہ ہونے کے باعث دودھ کا استعمال بچوں کے لئے بے حد لازمی ہے اگر آپ بچوں کو روزانہ دودھ پینے کی عادت ڈالیں گے تو ان کی نشوانمہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے اچھے طریقے سے ہو جائے گی اس کے علاوہ فائبر والی اگزائیں ایسے اگزائیں جن میں فائبر کی وافر مگزار موجود ہوتی ہے جس کا استعمال قادم بڑھ ہوتری کے لئے بہت بددگار ثابت ہوتا ہے ہیلپل ہوتا ہے جاؤں باجرہ مکعی مکعی فائبر کے ساتھ آئرن سلینیم کیلشیم مگنیشیم یہ چاندھ ایک چیزیں ہیں ان میں یہ استعمال ہوتی ہیں خاص طور پر مگنیشیم ان میں پایا جاتا ہے جو کہ نشن ماں کے لئے انتہائی ضروری ہے اس کے علاوہ علاوہ آجاتا ہے دیسی آنڈے یہ وٹامان بھی بی ٹویلو اور پروٹین سے برپور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کا قد بڑھتا ہے آپ کو چاہیے کہ دن میں کم کم ایک بچوں کو ایک آنڈا ضرور کھلائیں اگر وہ دو آنڈے خانے کا عادی ہے اس کا دل چاہ رہے تو اس کو دو آنڈے کھانے سے بلکل نہ روکے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آنڈے خالص دیسی ہونی چاہیے فارمی سے تھوڑا سا آوائڈ رہے تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا دیسی مرگی چکر میں مجود پروٹین کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ بچوں میں آپ کو پتا ہے کہ کلچپ کی بہت دادا قیمی ہو جاتی ہے تو اس میں بہت دادا پروٹین ہوتی ہے دیسی مرگی میں تو اس سے اس کی نشن ماہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی اگر اس کو کم از کم آپ نے ہفتے میں ایک یا دو بار دیسی مرگی کا دور کھلانے کی کوشش کرنی ہے ایک بچے کو اس کے بعد آ جاتا ہے دیری مسنوات دودھ دی پنیر مکھن کا برپور استعمال کرائیں کیونکہ یہ بچے یہ چیزیں کھائیں گے ان کیونکہ وٹامان ڈی اور کیلچم بچوں کی نشن ماہ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تو ان میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی طاقت والی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے گوشت بکرے اور گائے کے گوشت میں پروٹین کی وافر مقدار مجود ہوتی ہے جو کہ نشن ماہ میں مددگار ہے لہذا بچوں کو یہ ضرور کھلانا چاہیے بکرے کے گوشت کھلانا چاہیے اس کی یکنی کھلانے چاہیے بچوں کی نشن ماہ میں مدد ملے گی بلکہ وہ بیماریوں یعنی مسئل نزلہ زکام سے بھی محفوظ رہیں گے اگر یہ ان کو گوشت کھلائیں گے مچھلی کا استعمال مچھلی کے موسم میں بچوں کو مچھلی بھی کھلانی چاہیے کیونکہ اس کے گوشت میں ہومیگا تھری وٹم انڈی اور ڈی اور پروٹین اکثر کافی مقدار میں پائی جاتی ہے اس کے استعمال کی وجہ سے بچوں کا بات کادیا وہ کافی ہاتھ ٹاک انشاءاللہ بڑھ جائے گا یہ چاند ایک چیزیں ہیں یہ آپ کے گھر سے ملنے والی چیزیں ہیں میں آپ تمام بھائیوں بینوں سے رکمنٹ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اپین کرتا ہوں کہ اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا پیٹ کارڈ کر بھی اپنے بچوں کو یہ گزائیں کھلائیں گے تو انشاءاللہ کل کو یہیں بچے آپ کو گلا شکوہ نہیں دیں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے اپنی لائف سے یہ کیونکہ ان کے چاندیں نہیں کھلنے کودرے کے ہوتے ہیں تو اگر اس میں سٹیج پر ان کو کوئی چیز نہ دی جائے گی تو ان کا قدر رک جائے گا اور وہ سار زندگی جو اور ساری لائف پیشتاوے کا سواب بان سکتا ہے آپ کے لئے بھی اور بچے بھی پائیت آئیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چھوٹی سی گریلو ٹپس آپ کو پیارے بانیوں بینوں کو بہت پیاری لگی ہوئے تو اس پینل کو سبکرائیگ پر آپ کے پاس آسانی سے اور اس وقت اسی ٹیمی آپ کے پاس پہنچ جائے چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہو سکے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نے کے بعد تھانکیو فار واشنگ دس ویڈیو اگر آپ نے میری ویڈیو پلیز پلیز سبکرائیگ پر میری چینل اور دو نات فارگیٹ لائک اور شیئر اور سبکرائیگ پر میری چینل آفتر واشنگ دس ویڈیو ٹیئر کیار بائے سی یو اگن نیکس ٹائم اللہ حافظ